اسلام علیکم ویورز پی پی ایسی کے انٹریوز کا سیزن چل رہا ہے بہت تیزی سے پی پی ایسی ریزلٹ بھی دے رہا ہے اور انٹریوز کا شیڈول بھی دے رہا ہے تو اس حوالے سے وہ تمام کینڈیڈیٹس جن کی دو دو ڈگریز ہیں ان کے قویسٹنز یہ تھے کہ ہم اپنے انٹریوز کے دوران اپنی دونوں ڈگریز کا بتائیں یا نہ بتائیں آج کی ویڈیو اسی قویسٹن کو آنسر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ لوگ جن کی دو ڈگریز ہیں لیکن انہوں نے یا تو ایک سیٹ پر اپلائی کیا ہے یا دونوں ڈگریز کے سبجکس کے لحاظ سے اپنی اپنی سیٹ پر اپلائی کیا ہے تو کیا اپنے انٹریوز کے وقت وہ دونوں ڈگریز کا بتائیں یا نہ بتائیں پہلا یہ کہ دو ڈگریز کے اپنی دونوں ڈگریز کیا ہیں ایک یہ کہ آپ ایک سے زیادہ سیٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا آپ کا نالج زیادہ ہوگا لیکن اس میں کچھ پرابلمز بھی ہیں پرابلمز یہ ہے کہ جب آپ دو ڈگریز کا بتاتے ہیں تو انٹریوز لینے والے کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں کہ آپ بہت نالجیبل آدمی ہیں آپ کے پاس دو ماسٹر ڈگری ہیں تو اسی اعتبار سے آپ کا نالج بھی ڈبل ہوگا ایسی صورت میں پھر questions آپ سے دونوں سبجیکٹس پر پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ دونوں سبجیکٹس پر questions کو answer کریں گے for example ایک میرے شہر کا ایک لڑکا انٹریو دینے گیا پبلک سرویس کمیشن میں لاہور سینٹر تھا اس کا تو شادت العالمیہ بھی اس نے کیا ہوا تھا اور ایم انگلیش بھی کیا ہوا تھا تو چیرمن نے اس سے question پوچھا کہ آپ نے تو ادھر اسلامیات میں بھی کیا ہوا ہے انگریزی میں بھی کیا ہوا ہے تو یہ دونوں بظاہر بڑی opposite field ہیں تو آپ کیسے justify کریں گے اس کو تو وہ بیچارہ very unfortunately clear ہی نہیں کر سکا کہ وہ مدرسے سے college میں کیوں آ جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو disadvantage یہ ہے کہ پھر آپ سے پہلی justification یہ پوچھی جاتی ہے کہ ایک degree کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری کیوں لی اب ظاہر ہے اس کا آپ کے پاس ایک solid answer ہونا چاہیے for example آپ نے M.A. Urdu بھی کر لیا M.A. انگریزی بھی کر لیا اب آپ انگریزی میں گئے ہیں M.A. Urdu میں آپ select نہیں ہوئے تو یہ بھی ایک negative point ہوگا کہ جو آپ کی قومی زبان ہے جس میں آپ نے کیا لیکن آپ وہاں پر justify نہیں کر سکے اپنی position کو آپ اپنے interview لینے والوں کو impress نہیں کر سکے تو اس لحاظ سے ایسے questions میں آپ خود confused ہو جاتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ صرف اسی degree کا بتائیں جو اس seat کے لیے applicable ہے دوسری degree کا مت بتائیں ہاں جہاں پر کچھ ایسے subjects ہیں جہاں پر دونوں degrees کی بتانا مجبوری ہے جیسے political science والا پول science پہ پاپلائی کر سکے گا پاکستان studies پہ بھی اسی طرح social work والا sociology پہ اور social work دونوں پر ٹیک ہے تو یا یہ ہے کہ اس طرح سے بائیولوجی والے لوگ جو ہیں وہ بائیو اور زالوجی دونوں پہ جا سکتے ہیں زالوجی والے بائیولوجی اور زالوجی دونوں پر جا سکتے ہیں اسی طرح سے باٹنی والے باٹنی اور بائیولوجی دونوں پر جا سکتے ہیں تو ان کی تو مجبوری ہے basically subject ان کا ایک ہی ہے تو ان کا problem یا advantage کیا ہے کہ ان کو question ان کے ایک ہی subject پر ہونے ہیں mostly لیکن یہ تو بالکل diverse degrees ہیں جیسے اردو اور انگریزی ہیں ایمہ history بھی کر لیا ایمہ english بھی کر لیا ایمہ history بھی کر لیا ایمہ political science بھی کر لیا تو ایسی صورت میں یا تو آپ اتنے confident ہوں کہ آپ واقعی دونوں subjects کے questions اگر آپ سے پوچھو جائیں گے تو آپ اس کو justify کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میرا خیال یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صرف اسی degree کو discuss کریں جو اس seat کے لئے applicable ہے نہ کہ آپ اپنے دو تین چار پانچ ایمہ کو discuss کریں thank you so much دو تین چار پانچ ایمہ